موسیقی 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 ہزمان کرد ہسپتال املاس پر سخت سزا دی نکتے مطالبہ اسکران ہم کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہم مکڑال کوٹ کوگل کے رہنے والے ہیں سر تو میری سر چاچی ہے سر ان کی ڈلیوری ہونے والی تھی سر ان کو ہم نے یہاں ارڈیسٹک آسپیچل گرامبن میں لائے تھا ان کو سر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مطلب ان کو پانی کام ہے تو ان کو سر نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی ہے تو ان کی ہم نے یہ سرجری کرنی اس سے ماں بھی اور بچہ بھی دونوں ٹھیک رہی ہیں سر اس کے بعد ایک دنوں ایڈمیٹ رہے کال سر تین بجے کے آس پاس سر ان کا آپریشن ہوا سر تو اس میں ان آپریشن میں سر بچہ بھی ٹھیک تھا ماں بھی ٹھیک تھی ماں کو ہوش بھی آ گیا اچھے سے سر بلکل کمفرٹ ہے پر کوئی ایشو نہیں تھا سر اور اس کے بعد سر بچے کو سر آکسیجن کی کوئی تھوڑی سر پرابرم رہی اور انہوں نے بچے کو نرس کو بولایا کہ مطلب آپ بچوں کو لے کے جاؤ ان کو مشین میں ڈالنا ہے سر وہ نرس وغیرہ آئی انہوں نے بچے کو لیا وہ ڈالا انہوں نے مشین میں سر جہاں کی سر پیلیا والے بچے بھی اس مشین میں ایڈمیٹ کیا جاتے سر اور آم بچے بھی یہ ایک نیڑی آئی تھی جس کا جو پرائیگنن تھی جس کو ڈیلوئر کرنا تھا یہاں پہ دو بر چیک کیا اس کو اٹرساؤنٹ ہو گیا تھا اس میں آیا تھا اس کو پانی کم میں اندر جو یوٹریس میں ہے اس کی وجہ سے اس کو بولا گیا یا آپ کا بیبی اٹ رسک ہے تو اس کو سیزیرین ہی آتا ہے یہاں پہ ڈاکٹر شیویر نے ڈالواری کروائی اس نے سیزیرین کیا بچہ پیدا ہوا ٹھیک ہوا ویڈ سارے تین کلو تھا آم گارس کو ٹھیک تھا اس کے بعد وہ بچے کو دو تین گھنٹے ہی رکھا تین بچے ڈالواری ہو گئی ہے چھ بچے کے قریب میرے کو انپارمش آئی کہ وہاں شوڑ مجھ گیا ڈالوار شیویر نے خودی کیا کہ آپ ادھر آئی ہیں میں وہاں چلا گیا دیکھا کہ بچے کی ٹیتھ ہوئی ہے اس کے لئے انکوائری بٹھائی پسل دے ریپورٹ دے دیں گے تو پتہ دیر میں ہاں چاپین ہندیانا ماملہ ہوں سنجید نوٹس نتائی زل انتظامیات طرف کے اہم فرس لائدنیا یہ من پیٹھا یہنوالیاں کیا چن دوہن دوران اقدامات تلنک یکین دن آو یہ من کتنیز باوت آئی ڈیریکٹر اربان لوکل باڈیز طرف دور کرید حالاتن ہوں جو جی ہیں بات میڈیا سید کت کرید کرن آت سلسل اسمچہ لوکان ہندی مطبق زل ہسپتال کی اعداد و شمار مطبق پانچ ہاتھ خود زیادہ ہون چاپین ہندیان ماملہ در سپید مئید یہ میں پیٹھا انتظامیات طرف اور یہت جمع چھوٹے دیار آسنک بوڑے وجہ کرا دیت لوکان چھوٹے دیار جمع کرنے نشی پریز کرنے ضرورت وطلاو نائی میڈیا کی لوگوں کا جو روز بروز جو مسائل ہے لوگوں کے وہ اجا کر کرتے رہتے ہیں آہ آپ کا کہنا وجہ ہے جو زلہ کلگام میں کتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جس سے بہت سارے شبوہات رہتے ہیں لوگوں میں جیسے اسکول جانے والے بچوں میں خطرہ لاحق رہتا ہے یا بوڑے بزرگ جو رات کو شام کو یا صبح صویری نماز کیلئے جاتے ہیں ان کو دہشت رہتی ہے کتوں کی اس لئے لئے کوئی پالسی نہیں ہے زلہ انتظامیہ کے پاس ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پالسی لائی جائے جسے ان پر کابو پایا جا سکے تاکہ جو بچے ہیں یہ محفوظ اسکول جا سکے یا بوڑے بزرگ جو مسجد جانا چاہتے ہیں آرام سے مسجد تک پہنچ جائے لیکن یہ کتوں کا کاٹنا جو ہے یہ دردسر بن گیا ہے عام لوگوں کے لئے جی یہ جو ہے والدین کو اس بات کا بڑا خدشہ رہتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ورہ ورہ کتے حاملہ کرتے ہیں جب کوئی ایک کتا کسی بچے کے پیشے پڑتا ہے تو دس بیس جمع ہو جاتے ہیں ابھی یہاں میرے پڑوس کے اندر ایک چھوٹی بچی کو پکڑ لیا تھا کتوں نے اور خوش قسمتی یہ تھی کہ اچانک دس پانچ آدمی آگے جب ایک کتے نے حملہ کیا تو دس بیس اور آگے کیونکہ عام طور پر علودگی ہی رہتی ہے لوگ جو ہے یہ کچھرا وچھرا ڈالتے ہیں سڑکوں پر یہ کتے جمع ہو جاتے ہیں تو بچوں کو سکول جاتے ہوئے سکول آتے ہوئے اس ادرے کے جو بزرگ حضرات ہیں مسجد میں جاتے ہیں صبح کے ٹیم نکلتے ہیں تو اچانک گلی کچھو سے کتے نکل آتے ہیں اور وہ اتنا پریشان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں جو اس وقت سب سے بڑی پریشانی جو زلح کے اندر ہماری ہے کہ وہ ہے اس وقت کتوں کی یہاں پہ بہت بڑی تعداد بڑھتی جا رہی ہے پچھلے چھ مہینوں سے اور جو آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے سکولی بچے بھی اس سے پریشان ہو رہے ہیں نہ بازاروں سے چلنا چاہے کوئی چل سکتا ہے نہ عورتیں نہ بچے سکولی بچے چھ سو تنتیس کے ساڑھے چھ سو کے قریب پچھلے چھ مہینوں میں ہم کیس سے آگئے ہیں کہ ڈاگ بائٹ اس کے جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے اور یہ اس کا بارے میں ہم ظلہ انتظامی سے یہ اپیل کرتے ہیں مہدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کا کچھ صدباب کرے ان بڑھتے ہوئی کتوں کی تحرات کو کوئی روک تھم کرے حاکہ ہمیں جو دشواریاں ہیں پورے بازار میں صبح آئیتے ہیں دن پر چلتے ہیں چلنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتے نہ عورتیں چل سکتے ہیں نہ بچے چل سکتے ہیں سپولے بچے کیونکہ کوڑا کرکت بازار میں پڑا رہتا ہے جس کے وجہ سے زیادہ کتے یہاں پہ ادھر ادھر جمع رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری پریشنیں ہوتی ہیں عورتوں کو چلنا مشکل ہوتا ہے عام ناغریکوں کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر بازار میں اس کے بارے میں ہم ظلہ انتظامی سے مہدبانہ گزارش کرتے ہیں دیکھیں کتوں کے حوالے سے بھی ہمارے اربن لوکل باڈیز میں بھی ایک پالیسی بن رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگے گا بیٹ موسٹ پراببولی نیکس مانسے ہم وہ ابھیان بھی چلائیں گے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کودے کے ڈیر ہیں کئی یو ایل بیز میں ہمارے پلانٹس آلڈی بھنے ہیں جہاں پہ جو بھی کودہ کلیکٹ ہوتا ہے اسے سینٹیفکلی ڈسپوز کیا جاتا ہے ابھی کل کام دیوسر وغیرہ میں بھی پلانٹس تیار ہو رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ انکری بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اور کمیشن ہو جائیں گے تاکہ یہ جو ڈیر ہے یہ بھی نہ رہے ہو دیکھیں ہم بار بار یہی کہتے ہیں اور کافی ہمارے اویرنس پروگرامز بھی چلتے ہیں ہر شہر میں ہم جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں گھروں بھی ہم گئے انہیں میسیج پہنچانے کے لیے کہ ایک تو ہمیں سیگرگیٹڈ ویسٹ دے دو یعنی جو آپ کا ویٹ ویسٹ ہے اس کو الگ ڈس بین میں رکھو اور جو ڈرائی ویسٹ ہے اس کو الگ ڈس بین میں دے دو اور گھروں میں جمع رکھے وہ تو کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ہماری گاڑیاں ہیں وقت پہ جاتی ہیں اسے کلیکٹ کرتی ہیں اور ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس پہ لیتی ہیں جہاں پہ ابھی فیسلٹی تیار نہیں ہے میری لوگوں سے ریکویسٹ رہے گی کہ وہ لیٹرنگ نہ کریں کیونکہ اب ہم اس کے بعد سٹیپس لے رہے ہیں کہ ہم پینلائز کریں گے لوگوں کو کہ اگر ہمیں کوئی دکھا کہ وہ راستے پہ ندی نالو میں کوڑا ڈال رہے ہیں تو انہیں پینلٹی لگے گی ابھی تو ہم پیار سے سمجھا رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں ناظرین خبرنامک سلسل روجہ ریے تحتی موتی جارتی وقت پتہ سید سب دیوی ملاقات تیوری جو چھان وائس ٹیلی ویجن اردو خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا دازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہت نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے سیلیکشن آف ایچی سٹوک آف چلی ون بائی ون بائی ہینڈ میکس اتفار چلی most refined tamarik is hand picked every aroma of fennel is preserved the intense sorting and cleaning makes the اتفار spices the best اتفار spices keep your family away from any kind of adulteration and we make sure your health is important for us fill your kitchen with اتفار spices and keep your family in best health and taste جولائی تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاودر جولائی ہر جائکے میں ایک گزب سا تیخاپن اور بڑھائی کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاودر جولائی تیز پن ناظرین خبرنامس منزتون دوبارہ خور مقدم پیچھا مزید خبر وائش ٹیلی ویجن اردو کی احتمام سپود از محفل مشہر بازرگت دسلاب تات سلسل اسمنز سری نگر کی شہنشاہ پیلس اسمنز منقض محفل مشہر اسمنز از معروف عدیبت شائر وحشی سید مہمانی خاص موجود یہاں آتھ موقع سپیڑا وادی ہندیو بحلی پائیو شہر حسینیت نادیا مشہر اسمنز شرکت کرید پننگ کلام پیش کرنا ہے امی مشہریچ میزبانی دیس معروف شہر عدیب مجید مسرور انجام یہاں مشہریچ صدارت معروف شہر شوقت انسارین انجام دیس امی علاوہ ایس مشہور نادخوان عبو الحسن فارو کی مہمانی زیوکار سندرینگ تقریب ہماز موجود آتھ موقع سپیڑا وائس ٹیلی ویجن اردوی کے ڈائریکٹر سنم اجاز سندر طرف مہمان استقبال کرنا سب بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ بہت بہت نواز شاچو شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملغیب و شہادہ رحمن الرحیم لوگ جہانا سفر ان کو برگیں رحمت اللہ جلو بڑھگائیں کیا کسپران خانسابن علاقے کے لوگوں سے شقایت باملت سے علاقے کے لوگ سے دور جدید اس منزدی بنیادی سہولت سے محروم تھے بیت مشکلات ان مزینا ملت لوکان ہنی الزام چوزی رابط سڑکینزی خستحالی بیجلی ہنیزی آدم دستیابی تی چنبا پا درکار صاف آبدیش محروم تھوی چھے علاقہ کی لوک رنگ رنگ مشکلاتن مزموب تلا تیمی شکایت آزدام کہیا لٹ مطلق انتظام یاسوی تلن باوجود چھن امی حوال کانتی سنجیر گی باو نیوان ایلزان آیتی روزنوال بیمار لوکان اتن مزتولیت تیم بانکن گاڑین مز کھلیت تیمان واری اپریشنی چھے تلنی پیوان آت سلسلس مزشی علاقہ کیو لوکو زیل انتظام یاس فوری مداخلت کرید اوامی مشکلاتن چارک کرن باپد کادم تلنیچ اپیل کرنا آمد ایسا جیت آبوش پرابلیم زبردست ایسا جیت آب آسانیت کیین 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 محگر زیل و سا سچ پیوانیت کیین ایسا جیت donnروPO ایسا جیت آب تو سچ پیوان جیت آب آردست را تعوق آسانیت او آسانیت کیین موسیقی 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 ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار آج ہی لے آئیے لذت تیمان ہند رائبت دویمین علاقان سوید چند سابدان دیریسی گاندربال نوزاد اشفاقسین دی تارفا آو یکدل توتولید او ایمی مشکلات نظریتال دوید زلطر که دی کمیشنر سان مطلق انتظام یا سوید رائبت کئیم کرید آت پر گور خوزکارنس پر زور دین ایلزان ایتی روزنوالیان لکان ہند وانن چیزی کدل توتولن سوید سابدان ساسن پر مشتمل آیتی روزنوالیان کهیان علاقان ہند رائبت چند یمکین تیم ینوالس وقت اسم مشکلاتن ہی شکار سابدان یہاں اطلاع ملی ہے کہ یہاں پر یہ جو پرانا بریج ہے اس کو یہاں کوئی آر این بی کی طرف سے کوئی ملازمین اور کوئی کارڈریکٹر یہاں پر اٹھانے آئے ہیں اس کو تو ہم لوگوں کے میں ایز ایڈیڈی سی چیئر پرسن مجھے لوگوں نے چنا ہوا ہے میں یہاں پر وزٹ سرپیز میں نے کیا یہاں پر دیکھا یہاں پر پچاس گاؤں پر ہے تو جو نیا بریج بنائے اس میں تو کوئی فیسلٹی ایسے نہیں رکھی ہے کہ جو ہماری لوکل گاؤں ہے پچاس گاؤں ہیں یہاں پر کم سے کم یہ تو رہنا چاہیے اور اس کو ہم اٹھنے نہیں دیں گے اس لئے یہاں پر پرٹسٹ ہم نے آج کیا اور میری چیز پرنجر سے بھی بات ہوئی ہے جو ڈی سی گاندربال ہے تو ان سے بھی انہیں اشور کیا ہے کہ یہ نہیں اٹھے گا اس لئے ہم اپنا پرٹسٹ بھی باند کر رہے ہیں دیکھئے ہمیں اطلاع ملی یہاں سے کہ جو لوکل ہمارے یہاں جویننگ ویلیج ہے گٹلی باگ ورپش بابا وائل اور یہاں مانی گاؤں وغیرہ سے فون آئے کہ یہاں سے جو اولڈ ہمارا بیلی بریج ہے اس کو یہاں سے ہٹانے کا کام یہاں کھول رہے ہیں تو یہ کہیں اور یہ شفٹ کر رہے ہیں تو امیجیٹلی ہم یہاں پر آئے اور یہاں ہم نے پایا کہ کچھ یہاں سے سائیڈو سے کچھ جو اس کے لائننگ ہے وہ کھوڑ رہے تھے اور جو ہم یہاں پر پہنچے تو وہ کوئی لوگ دو تین تھے وہ باگ گئے اور پھر ہم نے یہاں پر بیٹھے ہم نے پھر ہماری ڈی ڈی سی چیئر پرسن صاحبہ نے ڈی سی گاندربال سے بات کی چیف انجینئر سے میں نے بھی ان سے بات کی اور ہم نے کہا کہ یہاں جو نیا بریج ہمارا بنایا ہے جو ہمارے لیف سائیڈ پہ یہ ویلیجز ہے چاہے گھٹی باغ ہو گیا گھرپاش ہے بابا وائل ہے ان کی کنیکٹیوٹی اس بریج سے نہیں ہے جو نیا بریج ہے سویرے ہم کو یہ اطلاع ملی کہ یہاں پہ کوئی پارٹی آئی جنہوں نے یہ پل اکھارنے کی کوشش کی تو ہم سارے لوگ بابا وائل گھٹلی باغ وائل وڈر یہ جو علاقہ ہے یہ لگ بگ پندرہ بیس ہزار لوگوں پر مشتمل علاقہ ہے تو انہوں نے کیا کیا یہ لوگ ہمارا یہ پل اکھارنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں سے ہمارے یہ ہمارا راستہ ہے ہمارے بچیاں یہاں پڑھائی کے لیے منگام سکول جاتے ہیں تو یہ پچھلے کہیں ستھر سالوں سے یہ پل لگا ہوا ہے آج پتہ نہیں کونسی پارٹی یہاں آئی تھی انہوں نے یہ پل نکالنے کی کوشش کی تو ہم نے نزہتہ جی اور اشفاق صاحب کو بھی فون کیا انہوں نے ڈی سی صاحب کو کال کی تو یہاں پہ ہمیں موقع پہ پھر کوئی ملا نہیں تو ہم سارے لوگ جمع ہو گئے بابا وائل گھٹلی باغ چھانہار تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پل ہٹانے کی کوشش کی جا رہے تو ہم سارے لوگ اکٹے ہو گئے اور پریٹسٹ کرے ایک طرف سے ہم کشمیر کے لوگ یہاں پیس چاہتے ہیں وہ ہی ہمیں گورنمنٹ ہمیں مجبور کر رہے کہ ہم سارے بھوپے آئے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ اس پل کو ہٹائے نہیں ناظرین یہ اس زل گاندر بلیچ اکس بندی یہ تھی لوگ انہوں نے سارے کر ربت چھانہ کرنے کی کوشش سبڑان تاہم یہ لئے اس توہی زل راجوری ہندیان لوگ انہوں نے یتی یو حال ہاونے کی کوشش کرو شاید ماہ ہے کہ ایم سویت لوگ انہوں نے مشکلن نت پانے انداز پریت کنسی سبڑید زل راجوری ہندی اندرالا گامس مز یدوائی لوگان ہند زمینی ریبتر رلاون باپت وری زی سات چودہ سمز کدلش تعمیری کم دردس نینائی تاہم کدلوک آخ فیز مکمل سبڑی چھٹھے گدارن رکومات واگزار کرن پت شایدی کدل مکمل کرن باپت انتزامیاس مشتی گومد یلزان آیتی روزنوالیو لوگو ترف کدلس ہیر لوگت اپار یپور تارنش دو دیش زندگی چھ گزارنی وان یم اکس بندی وچھت آشو تحیدی انداز گومد جی کدلش تعمیری کم آخری مرحل ستان ویٹی چھو شایدی کدل انتزامیاس مشرب گومد تاہیتی روزنوالیو لوگان سان چھو اشتی زل انتزامیاس لوگان ہی دی مشکلات دور کرن باپت فوری قدم تلنش اپیل کران پرابلم یہی ہے کہ میں یہاں کا گاؤں کا رہنے والا ہوں آج میں گھر سے بے گھر ہوا ہوں جا کے کہیں بیزنس کر رہا ہوں میرے بچے کہیں پہ دربدار ہیں میں رینٹ پہ رہا ہوں اسکول کی بجا سے اگر یہ ہمارا پول تیار ہو جائے ہمیں اپنے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بھی پریشانی ہمیں بنتی ہے اسی پول کا جریعہ ایک ہمارے پاس جو ہمیں لنک کرتا ہے پہلے بھی ہم نے ایڈی میں سیسن سے بولا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو چاہیے آپ کی طرف سے ہمیں یہ پول کمپلیر کر کے دو تو سر اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کیا اس کا پیسہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے جب ٹھیکہ دار سے بات کرتے ہیں وہ بول رہے ہیں جی پیسہ لیز نہیں ہو رہا ہے تو سر ابھی میرے ساتھ میری بچی سیڈی سے اتری ہے اگر یہ بانس کی سیڈی ہے اگر یہ ٹوٹ جائے خدا نہ خاصہ کال بچوں کو کچھ ہو جائے پچھلے دنوں حالی دنوں آپ نے دیکھا ہوگا سلاب کا ٹائم تھا پانی آتا تھا برسات میں اگر ہماری ڈیاتھ بھی ہوگی اسی پول کی بجائے سے تو میں ایڈمیسٹریشن سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جل سے جل ہمارا یہ پول تیار کیے جائے دو یار چودہ کا پول گرہ ہوا ہے اور ابھی تک دو یار چودہ بھی ختم ہونے والا ہے چوبیس ختم ہونے والا ابھی تک یہ ہمارا پول تیار نہیں ہوا اور ہر ایک جگہ کے پول تیار ہو چکے ہیں تو میں ڈیسٹر صاحب سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیسٹر صاحب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے یہ ہمارے پول کو جلدی سے جلد تیار کیے جائے اور اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ لوگوں کی طرف سے بھی جو ہم لوگ یہاں ہی گٹھے ہوئے سر سب سے پہلے تو ہم آپ میڈیا والے کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے کوئی چھوٹے چھوٹا کام ہوتا ہے بڑا کام ہوتا ہے آپ ہمارے پاس اندرولا میں آپ پہنچتے ہو تو ہم ڈیسٹر صاحب سے پیل کرنا چاہتے ہیں کہ دو جار چودہ سے یہ ہمارا جو بریج ہے جو بیہ گیا تھا نالے کی بجہ سے تو دو جار چودہ سے لے کا دو جار چوبیس لے گیا ابھی تک جو ہے پول ہمارا جو ہے کلیا نہیں ہو سکا تو اس پول کی بجہ سے جب بارشہ ہوتی ہے برسانت آتی ہے تو ہمارے کام سے کام جو چار پانچ بندوں کی جو ادر موت ہوگی اس نالے میں اور بڑے لوگ ہیں وہ نہیں جا سکتے جو ڈیوری کیس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے تو اب اس ٹائم میں تو چلو بچوں کو چھٹی ہیں ابھی دس پندر دن کے بعد جب چھٹی ہیں بچوں کی کھل جائیں گی تو برسانت بھی ہوگی نالہ بہت بڑا ہوگا بچوں کو آنے جانے میں بہت پرعلم ہوتی ہے تو ہم دس صاحب سے پیل کرنا چاہتے ہیں کہ دو جار چودانس کے جو پول تھے باقی والے سب پول بن گئے ہیں وہ ہمارا جو اندرولا والا پول ہے یہ بہت ابھی کام جو اس کا دورہ ہے تو ہم ارجوری اسی اور صاحب کو پی ڈولیو ڈی کو اور چیف ہنجینیاں کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہم ٹھیکے دار کو ہم بولتے ہیں کام کرنے کے لئے وہ بولتے ہیں کہ ابھی تاک اس کام کی کوئی لاٹ میٹ نہیں ملی اور اس کا جو پائے ہمیں دو بنانے تھے اس کا ایک دیا ہے کوئی ان کی ٹیکنیکل میں بھی کوئی فارڈ ہے ہمارا یہ جو پول آپ کو پتہ ہی ہے ٹو تھازر سیمٹ فورٹن میں سوری جو فلٹ آیا تھا اس کی وجہ سے یہ پول ہمارا گر گیا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ والے جتنے بھی بریج ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہمارا یہ اکلوتا بریج ہے جس سے ہمیں ہائیوے کے ساتھ ہمیں جو لنک کرتا ہے اور اس سے پیچھے بہت سارے گاؤں ہیں جو یہاں سے لنک کرتے ہیں سو اس بریج کا کام آدھے میں اٹکا ہوا ہے آدھا کام کر کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے مشہور سیہتی جائے پہل گام کی آرو ویلی مز موبائل نیٹورک چھے آدم دستیابی ہی شکایت بایویت چھے آئیتی موجود سیہاو زل انتظام یا سفوری قدم تلیچ اپیل کرموز سیان سان چھو مکیمی لوکان ہونتی ونن زی جیو تھ ایٹل نیٹورک چھے آدم دستیابی کن چھو اور ینوارین لوکان رنگ رنگ مشکلات بیترین پیوان یلزان دوری جدید اسمانز ایم پی ای شیچ سہولیت دستیاب آسنی کی انتظام پونس تراؤنس مزتی وائریہ مشکلات چھے بچ سب دان تاہم چھتی موجود انتظام یا سا آئیتی جیو تھ ایٹل ٹاور نصب کریت اوائیوی مشکلات دور کرنے چھے اپیل کرموز میرے نام مونکہ ہے میں ہریانہ سے آئی ہوں میرا ایک پروجیکٹ ہے یہاں پہ تو اس کے لیے اور ویجٹ کرنے کے لیے بھی اور یہاں پہ گومنے کے لیے بہت ہی بہت ہی بیوٹیپل ہے لیکن یہاں پہ نیٹوک رہا کا بہت زیادہ ایشو ہے یہاں پہ کیش وگیرہ ہمارے پاس ہے نہیں اور نیٹوک کمبو ہو زیادہ ایشو ہے ہاں شوپنگ کی تو ہمیں بہت موشکلوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ نیٹوک چلنے ہی زیادہ تو ہم پیمین نہیں کر پا رہے تھے یہاں پہ نیٹوک نہیں چل رہا نہ ایٹل چل رہا نہ جیو چل رہا تھا بس ہی مطالبہ رہے ہمارے یہاں پہ تعاون ہونا چاہے جیو کا یا ایٹل کا جو بھی ہو بہت دکت ہوتی ہمارے یہاں پہ ناظرین ایشید ووت خبرنامو کی شمار آندہی خبرنام تو احتام واتنام نسم زرس احسید تعاون کران لذت مسال تو احسید سبجی سائیڑی ایٹھی بے ملاقات ارسن توتام اجازت خدا ہے سوال